مدرسہ رمضان سپیشل قسم کے لوگوں کو دیکھ لیا ناظرین آج ہم دیکھیں گے چھٹا مصرف والغاریمین غاریمین سے کون لوگ مراد ہے یاد رکھئے غاریمین میں دو قسم کے مقروض آتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھئے آپ معاشرے میں بہت بہانے بناتے ہیں زکاة ادا کرنے کے لئے ہم مقروض ہیں ہم قرضدار ہیں لہذا ہمارے پاس نہیں ہے حقیقی جو قرضدار ہے حقیقی جو مقروض ہے یقیناً اس پر زکاة نہیں ہے اب دیکھئے وہ کون مقروض ہے اللہ تعالی نے جو کہا والغاریمین والغاریمین میں سب سے پہلے تو وہ قرضدار وہ مقروض کہ جس نے لوگوں سے کسی وجہ سے کسی سبب کے تحت اس نے قرضہ لیا اور وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کسی نے قرضہ لیا اور وہ دینے کی نیت رکھتا ہے لیکن جو وہ کماتا ہے وہ اس کے لئے کافی نہیں ہو رہا یعنی وہ جو کمائی ہیں اس کی وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے میں ان کی جو بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں وہ ختم ہو جا رہی ہے اس کے پاس مال نہیں بچ پا رہا کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے اور وہ پریشان ہیں اس کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے جس کو وہ بیچ سکے نہ زمین ہے نہ دکان ہے کچھ ایسا نہیں ہے جس کو بیچ کر کے وہ قرضہ ادا کر سکے تو اگر ایسا مقروض ہے تو یاد رکھیے ایسے مقروض کو آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہو دے سکتے ہو لیکن ایسا آدمی جو اپنی جائدات رکھا ہوا ہے اس کو نہیں بیچ رہا اور پھر کہہ رہا ہے اور یا پھر اس کے پاس اتنا کیش بھی ہو کہ وہ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دے رہا مقروض بن رہا ہے تو ایسا آدمی اس میں شامل نہیں ہے اس کو زکاة نکالنی ہے لیکن جو حقیقی مقروض ہے اس کو آپ زکاة دے سکتے ہو اس میں ایک اور وہ مقروض آتا ہے کہ جس نے کسی کے قرض کی ذمہ داری لے لی پہلے میں مالدار تھا میرے پاس بہت مال تھا میں نے فنا آدمی کے قرض کی ذمہ داری لے لیا میرا خود کے قرض کی ذمہ داری ہے لیکن پھر اچانک ایسا ہو گیا کہ کوئی پریشانی اور تکلیف آگئی اور میرا پورا مال تباہ ہو گیا پورا برباد ہو گیا میں کنگال ہو گیا میرے پاس کچھ نہیں بچا تب میں اس زمرے میں آ جاؤں گا میں بھی زکاة کی رقم پھر لے سکتا ہوں میں بھی ان مقروض میں شامل ہو جاؤں گا لہذا ناظرین یہ دو قسم کے مقروض ہے ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے بیت الخلا میں جانے کے عداب کے بارے میں یاد رکھئے بیت الخلا میں جانتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بیکا من الخبث والخبائی کہ اللہ کے نام سے خبیس نر اور خبیس مادہ شیطانوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں ناظرین یہ دعا کب پڑھنی ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعا کب پڑھی جائے تو یاد رکھئے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں الفاظ یہ ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہو ٹوائلٹ جانے کا باتروم جانے کا تو ارادہ ہو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد بایا پیر آپ بیت الخلا میں پہلے رکھیں اور پھر اندر داخل ہو جائے یہ طریقہ نبوی ہے تو ہم نے دو چیزیں سیکھی ایک الٹا پیر بایا پیر بیت الخلا میں جاتے وقت رکھنا اور جب بیت الخلا جانے کا ارادہ ہو اسی وقت ہم وہ دعا پڑھ لیں ناظرین چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ایک میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں یاد رکھئے اگر آپ کو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے تکلیفوں سے بچانا ہے تو آپ کو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خالی برطن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا آدمی کا خالی پیٹ بھرنا انسان کے لیے چند لقمیں کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں اگر پیٹ بھرنے کا خیال ہے تو ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی شفادت نفس کے لیے رکھیں ناظرین کیا بتا چلا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی جب کھانا کھائے تو اتنا نہ کھائے کہ حلق تک آ جائے اس کو بات کرنے نہ آئے چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جائے یا جس جگہ پر بیٹ کر کے کھا رہے ہیں وہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے نہیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کیلئے رکھیں جس سے آپ سانس لے سکے آپ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے کبھی آپ کو تکلیف نہیں آئیں گی پیٹ بیماریوں کی جڑھ ہے اور یہی سے بیماری پھیلتی ہے لہذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں